لیٹس لوک ایٹ ہاو وی شیڈیول پروجیکٹ یوزنگ کرٹیکل پاتھ میتھڈ کرٹیکل پاتھ انیلیسیس کے اندر کرٹیکل پاتھ اس دہ لونگس پاتھ تھرہو دہ نیٹورک ایک ڈیفرنٹ ایکٹیوٹیز کے پریسیڈنٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان کے پریسیڈنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں ان کی فالنگ ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں تو کئی پاتھ بنتے ہیں ان ایکٹیوٹیز کی وجہ سے اس میں سے جو بھی لونگس پاتھ ہوگا وہ ہمارا کرٹیکل پاتھ ہوتا ہے اور وہ ہی اس کا ٹائم ڈیٹرمن کرتا ہے کہ جو پروجیکٹ کا ٹائم کمپلیشن کا ٹائم کیا ہوگا تو وہ کرٹیکل پاتھ کرتا ہے اور وہ بیسیکلی دہ شورٹس ٹائم جو کہ پروجیکٹ جس پر کمپلیٹ ہو سکتا ہے اس سے شورٹر ٹائم پر نہیں ہو سکتا کوئی بھی ڈیلے جو ہے کرٹیکل پاتھ کے اوپر کسی ایکٹیوٹی کے اندر بھی اگر آئے تو پروجیکٹ کمپلیشن کے اندر ڈیلے آ جاتا ہے کیوں کیونکہ کرٹیکل پاتھ ایکٹیوٹیز کے کوئی سلاک ٹائم نہیں ہوتا میننگ سلاک ٹائم اس بیسیکلی کے جلترین ٹائم کب یہ شروع کر سکتی ہے ایکٹیوٹی ہو سکتی ہے اور لیٹسٹ بائی وٹ ٹائم دس ایکٹیوٹی کن سٹارٹ ویڈاوٹ ڈیلے آئے پروجیکٹ ٹائم تو اس بیسس کے اوپر جو ڈیفرنس ہے وہ ہوتا ہے سلاک ٹائم اگر سلاک ٹائم نہ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ ہم پلے نہیں کر سکتے اس ایکٹیوٹی کے اندر اگر ہم نے ٹائم ریڈیوز کرنا ہے تو ہمیں کچھ ریسورس لگا کر اس کرٹیکل پات کے اندر کسی ایکٹیوٹی کا ٹائم ریڈیوز کرنا پڑے گا اس کے اندر let's look at this example کہ اس میں ہمارے ایکٹیوٹیز ہیں اس کا ہم نے پہلے بھی وہ ڈیاغرام پریسیدنٹ ڈیاغرام ڈراغرام کیا تھا اس کے اندر ایکٹیوٹی اے ہے جو کہ actually it is to build internal components 2 ویکس کا ٹائم لے گی بی modify roof and floor 3 ویکس کا ٹائم لے گی c is construct collection stack that will take 2 ویکس ٹائم d pour concrete and install frame 4 ویکس کا ٹائم لگے گا اس میں e is build high temperature burner again 4 ویکس کا ٹائم لگے گا اس میں f is install pollution control system which will take 3 ویکس ٹائم g is install air pollution device it will take 5 ویکس ٹائم and last activity is h which is inspect and test it will take 2 ویکس ٹائم total activities کا time دیکھیں تو 25 ویکس ہوگا but this 25 ویکس is not the time جو project completion کے لیے ہوگا کیونکہ اس کے اندر کئی activities ہیں جو simultaneously perform کی جا سکتی ہیں تو وہ find کرنے کے لیے کی کیا ٹائم ہوگا تو اس کے لیے critical path analysis کرنا پڑتا ہے critical path جیسے کہا کہ it is the longest path through the network اور critical path find کرنے کے لیے ہمیں دو قسم کے starting اور ending times find کرنے پڑتے ہیں جس کو ہم کہتے earliest start and earliest finish and second is latest start and latest finish اور ان کا جو difference ہے وہ basically اگر activity ہوتی ہے earliest start is the earliest time at which an activity can start earliest possible time جب activity شروع ہو سکتی ہے کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی predecessors ہیں ایکٹیویٹی ہونے چاہیے اس کے بعد ہی وہ start ہو سکتی ہے تو وہ کون سا time ہے جب یہ activity start ہو سکتی ہے earliest finish is earliest time at which an activity can be finished تو یہ basically ہوتا ہے کہ earliest start plus activity time will be earliest finish time then we have latest start time latest by which time we should start this activity so that project is not delayed or latest finishes the latest time by which an activity has to be finished again so that the project is not delayed symbol جو ہم اس میں use کر رہے ہیں جو میں نے یہ diagram construct کی ہے basically precedence diagram تو اس کے اندر یہ symbol ہے اس کے اندر کچھ ہم نے جگہیں رکھی ہوئی ہیں for example this is the symbol which has name of the activity it could be the actual name or some code a b c this is activity time duration کتنا ہوگا اس activity کا then we have the earliest start time and earliest finish time یہ دو places ہیں یہ earliest start or earlier finish ڈالا جائے گا and then lower two places are latest start and latest finish اس کے اندر ہم نے enter کرنا ہے